پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس کپل کے بارے میں اس جوڑے کے بارے میں آپ سب اس جوڑے کو جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں بلکہ پاکستان کا بچہ بچہ جو ہے اس جوڑے کو پچھلے بیس پچیس سال سے جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کپتان سفدر صاحب اور ان کی اہلیہ مریم سفدر جس کو جو ہے وہ عوام نانی بھی کہتے ہیں اب پیارے پاکستانیوں اس وقت جو ہے ایک کلپ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر اب اس کلپ میں یہ ہے کہ یہ جو نانی مریم ہے یہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ اپنا سو کالڈ خداب کرنے جاتی ہے جلسے میں اور سفدر جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے نانی چلتی بھی جاری ہوتی ہے سفدر پیچھے پیچھے ہوتا ہے نانی کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے اور چلتے چلتے آگے جو ہے وہ نانی مریم ایک جگہ پر جا کے جو ہے ایک پٹواری کو گلے لگا لیتی شور پیچھے پیچھے ہے شور کے سامنے جو ہے ایک نامہرم کو جو ہے وہ گلے لگا لیتی ہے سفدر اس چیز کا جب وہ برا مناتا ہے اور پٹواری سے جب وہ لجنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ اگر آپ جب ویڈیو پہ غور کریں گے میں آپ کو بھی کلپ بھی دکھا دیتا ہوں ویڈیو پہ غور کریں گے تو نانی نے جب وہ پہلے بازو اپنا آگے کیا اس بندے نے نہیں کیا تو پھر وہ جب بھی ڈلتی ہے اور سفدر جب وہ پیچھے پرشان ہو جاتا ہے کہ میرے سامنے یہ کیا ہو رہے پھر یہ چھوٹا سا کلپ ہے یہ آپ دیکھ لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ پیارے پاکستانسیوں آپ نے کلپ دیکھا یہ معاملات ہوئے پڑے ہیں مجھے ایسا لگتا کہ جو بچارہ سفدہ رہنا یہ پاکستان کی مظلوم ترین ہستی ہے جتنا ظلم اس پہ ہوا ہے نا جو کچھ اس کو دیکھنا پڑا ہے اپنی آنکھوں سے پچھلے پچھس تین سال میں شاید کسی کو بھی جوہو نہ دیکھنا پڑا ہو تو یہ پاکستان کی جوہو بڑی مجھے پرسنل ہی جوہو مظلوم ترین جوہو ہستی لگتی ہے یہ سفدہ بچارہ کل بھی جوہو زلیل ہوا ہے دالت میں آیا تھا وہاں پر اس نے دنکی لگائی وکیلوں کو ماں کا دودھ پیا ہوا تو آؤ میرے ساتھ لڑو وہ سارے آئے اور سفدہ بچارہ بچارہ وہاں روکی نہیں سکا تو یہ جو پٹواری تھا جس کے وہ نانی مریم گلے لگی ہے یہ انہی کی پارٹی کا ہے سوہیل آئی ٹھنک ازگر اس بندے کا جوہو نام ہے اور بڑا بتمیس قسم کا جوہو انسان ہے گالیاں والیاں تو وہ بڑے آرام سے نکال دیتا ہے وہ کہتا جی پجابی کلچر ہے ہمارا گالیاں نکالتا ہوں تو کیا ہوا تو وہ اس طرح کا شخص ہے جو گالن گلوچ کو کچھ سمجھتا نہیں ہے نانی اس کے لئے کہ جوہو گلے لگی ہے سفدر بچارہ نے تو پرشان ہونا ہی تھا بارال ایک تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی اور جگہ جگہ جوہاں یہ لوگ زلیل ہو رہے ہیں ان کو تھوڑی شرم غیرت کرنی چاہیے سیدھا سیدھا یار الیکشن کراو جان چھڑاو تاکہ جوہاں یہ مسئلہ جوہاں وہ حل ہو الیکشن کرانے کو جوہاں یہ لوگ تیار نہیں ہے لگے الیکشن ہو جائیں مسئلہ ہی سارا ختم ہو جائے اب ان کی ایک سابقہ ایم پی ہے ہینہ پرویز بٹ جو خود کو کہتی ہے میں بڑی پڑے لکھی ہوں اور لمز کی گریجوئیٹ ہوں اس نے کی ایک ٹویٹ یہ ٹویٹ آپ کے سامنے ہے اب اس ٹویٹ میں جوہاں وہ ہینہ پرویز بٹ کہتی ہے کہ جی نیازی صاحب آپ نے جو کچھ کرنا ہے شوک سے کریں لیکن ایک بات یاد رکھیں الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے نیچے جو ہے وہ ایک عورت نے بڑا زبردست جو ہے وہ اس کا جواب دیا آئینہ پرویز بٹ کور وہ خاتون لکھتی ہیں کیوں وقت سے پہلے صرف تمہاری مالکن کا بچہ ہو سکتا ہے الیکشن نہیں مطلب یہ کسی جوگے نہیں رہا گئی ہے سوشل میڈیا پہ بھی کوئی اپنی سٹیٹمنٹ دیتی ہے نظر عوام ان کو ایسے آگے سے زبردست قسم کے جواب دیتی ہے ان کی جب وہ بولتی بند ہو جاتی ہے اب یہ ایک کیسا مطلب گہرائے میں بندہ تھوڑا بندہ سوچے تو کتنی یہ زلالت والی بات ہے پٹواریوں کے لیے وہ جو کہہ رہی ہے جی کہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوں گے جو مرضی کر لو ٹائم سے جو ہے وہ پہلے نہیں ہوں گے اپنے وقت پر ہوں گے تو وہ آگے سے کیا عورت نے جواب دی ہے کہ وقت سے پہلے صرف تمہارے کے جو مالکن لوگوں کے اندر شرم غیرت حیاء ہو تو یہ لوگ فوراں سے پہلے جب وہ الیکشن کروائیں اور ملک کو کسی طرف جانے دیں جب تک الیکشن نہیں ہوں گے ملک کے حلاب جب وہ کبھی بھی بہتر نہیں ہوں گا اسی طرح سے غیر یقینی جب وہ صورتحال ہونی اور افرات افریح ہونی اور مزید آگے خدا نخواستہ جب وہ تباہی اور بربادی ہوگی تو دعا کریں اللہ سے جن لوگ کو کوئی شرم آجائے غیرت آجائے حیاء آجائے اللہ ان کو ہدایت دے فوراں یہ لوگ جب وہ الیکشن کروا دیں اور ملک جب وہ کسی طرف چل پڑے کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ